ڈونگا گلی کے بزار میں اپٹاباد کی سمت سے داہل ہونے کے بعد مینڈ روڈ سے قدر فاصلے پر دو تین خوبصورت اور پرکشش گوڑے باندھے ہوئے نظر آتے ہیں جو یہاں آنے والے سیاہوں کے لیے ہورس رائیڈ سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہیں ان گوڑوں پر بیٹھنے کے لیے جو کارٹھی یا سیڈ بنائی گئی ہے وہ بہت خوبصورت اور مقامی انداز کی خوبصورت ڈیزائننگ میں بنائی گئی ہے جو گوڑوں کی خوبصورتی اور کشش میں اضافہ کرتی ہے اسی کے ساتھ ہی ڈوگا گلی کے بزار کے اس میں چوک سے بلندی کی جانب لنک روڈ جاتا ہے جو یہاں کے بلند اور مشہور مقام مشک پوری ٹاپ کی طرف جاتا ہے اگر ڈوگا گلی کے بزار کی ایک طرف نظر دڑائی جائے تو نظر سیدھی پہاڑوں پر درختوں کی سلوپ نماز چوٹیوں پر پڑتی ہے جو دیکھنے والی آنکھوں کو فرح پکشتی ہیں اور اپنے سہر میں گرفتار کرتی ہیں ڈوگا گلی کے آس پانس گنے دراخت اس کو مزید نایاب جگہ بنا دیتے ہیں ان کے علاوہ ڈوگا گلی کے بزار کو مزید خوبصورت اور اس کی شناخت میں اضافہ کرنے والا درمیان میں ایک طرف آئی لاؤ ڈوگا گلی کے حروف نصب ہیں اس کے پیچھے کچھ کیفیز بنے ہوئے ہیں جہاں آنے والے سیاہ بیٹھ کر اس بزار کے اطراف کا دیدار کرتے ہیں اور ساتھ کھانے پینے والی اشیاء کو بھی انجوائے کرتے ہیں اگر بات کی جائے ڈوگا گلی میں ہوتلز کیفے اور کھانے پینے کی تو یہاں ہر قسم کے ہوتل اور کیفے موجود ہیں یہاں انتہائی سستے اور انتہائی مہنگے قسم کے ہوتل ہیں یہاں بہت پیسے والوں کے لئے ہوتل اور کیفے موجود ہیں اور دو سو روپے تک کھانا پینا کرنے والوں کے لئے بھی کیفے موجود ہیں ڈوگا گلی کے بزار کی ایک طرف اچھی خاصی جگہ پارکنگ کے لئے موجود ہے ڈوگا گلی کا یہ علاقہ مکمل طور پر نشیب و فراز پر مشتمل ہے